حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمبروں کے اوپر سالوں اور صدیوں تک گالم گلوچ کا سلسلہ چلتا رہا ہے یہ بالکل جھوٹی باتیں آپ پڑھ لی جائے گا بلکہ کئی موقعین علامہ کرتو بھی کوئی اس کے اندر پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اس نے بالکل چھانٹی کر کے رکھ دیا کہ ساری کذاب رابیوں پر مشتمل باتیں بلا سند باتیں اور ایسی باتیں کیا مانے ہیں ایک دو روایتیں ایسی ہیں جیسے مسلم کی روایتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے سا عدوی نبی وقعہ کو کہا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دے رہے تو انہوں نے جواب دیا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی باتیں سننی ہیں کہ ان باتوں کے وہ میں سے کوئی ایک چیز بھی ادناسی چیز بھی کسی کو ملیا ہے تو دنیا کے لیے اس کے لیے بہتر ہو تو میں کیسے گالیاں دے سکتا ہوں اب یہ ایک بات آئی ہے حالانکہ اس روایت کے اندر اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خود کوئی گالی دی ہے ایک جملہ آیا ہے کہ آپ نے سا عدوی نبی وقعہ سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھئی آپ گالی کیوں نہیں دے رہے اچھا اب اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے گا ہمارے یہاں بلا کانٹیکسٹ یا آدھی آدھی باتیں پڑھ کے جو نہیں آدھی باتیں آدھا رخ دیکھ کے نتائج غلط نکال دیے جاتے ہیں میں اس کو اچھے انداز میں سمجھاتا ہوں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے سمجھ میں آ جائے گا حضرت امیر معاویہ سے صحیح سنت کے ساتھ جو باتیں ثابت ہیں میں وہ بھی بیان کروں گا ممبر پر کھڑے ہو کر وہ اہلِ بیتے رسول پاکہ علیہ السلام کو انہوں نے گالیاں نہیں نکلوائیں تھی بلکہ ان کی شانیں بیان کی تھی اور اس انداز میں انہوں نے شانیں بیان کی تھی جو میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں صحیح سنت کی باتیں یہ ہیں باقی جو باتیں بلا سنت ہیں جو جھوٹے راویوں پر مجتمل باتیں میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا اسی نے ہمارے یہاں عمت میں فساد پیدا کیا ہے اور ہمارے یہاں بدقسمتی بھی یہ ہے کہ ہم ایسی باتوں کو لے کر کے پھر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں ہمیں وہ باتیں بیان کرنی چاہیے جس کی سنت بھی مضبوط ہو جس کے اندر ایک اچھے نتائج بھی نکل رہے ہیں اچھا آپ دیکھیں گا ہوا کیا کہ چونکہ ایک تنازہ پیدا ہو گیا تو مسلمانوں کے درمیان ایک فتنی کی صورت پیدا ہو گئی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے نمبر ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مبارک آلہ ذات ہے جس ذات پہ جتنے بھی فرقے مسلمانوں کی گزرے ہیں کسی نے بوز نہیں رکھا یعنی رسول اللہ سے ہر فرقے نے محبت ہی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں موت عزیلہ فرقہ ہو قدری ہو جبری ہو لاکھ اختلافات ہو آج بھی دیکھ لیں بریلوی ہے دیوبندی ہے واپنی ہے لاکھ فرقے لاکھ اختلافات کر لو مسلمانوں میں کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں گزرا جس نے نفرت رکھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نے محبت رکھی ہے لیکن اس محبت کے باوجود بھی جب احادیث کی بات آئی ہے تو سنکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ وسلم پہ جوڑ باندھی گئی جسے موضوعات کہا جاتا ہے موضوع حدیثیں کہا جاتا ہے جوٹھی گڑی ہوئی سمجھانا مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسلمان کسی فرقے کا ہو کبھی کسی نے نفرت نہیں رکھی اللہ نے ایسی ذات بنائی اپنے رسول علیہ وسلم کی اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے ہزاروں کی تعداد کے اندر جوٹھی باتیں بنا لی گئی تو جب اللہ کے نبی علیہ وسلم جس سے کسی کو نفرت ہے ہی نہیں ان سے متعلق ہزاروں جوٹھی باتیں بنا لی گئی ہیں تو اگر کسی بھی صحابہ میں سے کسی بھی فرض سے متعلق اگر کوئی ایسی باتیں بنا لی جائیں تو اس میں تاجب کی کیا بات اور یہ جو موقع ہے جس موقع پر ایک مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو گیا اور ایک آزمائش آگئی ادھر بھی مسلمانوں کا گروہ ادھر بھی مسلمانوں کا گروہ اور ان دونوں گروہ کے مسلمان ہونے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے گوائی اشاعت فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا میرا یہ بیٹا سید ہے اللہ اس کے ذریعے فیاتین عظیمتین من المسلمین دو مسلمان گروہوں کی صلاح کروائے گا دونوں گروہ مسلمان تھے اور جب یہ آزمائش پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے اس آزمائش کے اندر کتال ہو گیا کتال مطلب للائی ہو گئی قتل ہو گئی اور جس وقت قتل ہو گئے ہیں تو کسی کے موہ سے گالی کا جملہ نکلنا یہ تو ایک چھوٹی درجہ کی بات ہو جاتی جب کتال ہو گیا دوسری بات ذرن میں رکھ لی جائے گا کہ چونکہ اب کتال کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر بہت سی باتیں گھڑ لی گئیں جھوٹ میں بھی گھڑ لی گئیں محبت میں بھی گھڑ لی گئیں نفرت میں بھی گھڑ لی گئیں اسی لئے علماء اقرامیس اس کو واضح کرتے ہوئے آئے ہیں اسی طریقے اقار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں پھر گھڑ لی گئیں جس کو مبدسین واضح کرتے ہوئے ہیں اسی طریقے میں ایک حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں ابن جوزی صاحب کا آپ دکھے گا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے فضائل کی جتنی باتیں گھڑ لی ہیں ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے پھر آگے لکھا ولافی زمی اور ان کی مضمت اور ان کی برائی پر بھی جتنی باتیں آ گئی ہیں وہ بھی سب باتیں لیں یہ پوری بات یہ ہے علامہ مبدسین کی یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جس وقت ایک فتنہ پیدا ہو گیا اور ایک علائی کی صورتی آل ہو گئی درست بات یہ ہے اس میں صحابہ اکرام نے تربیت کی تھی صحابہ اکرام کے تحت جو گروہ تھا جیسے حضرت علی کے تحت حضرت علی کے ماننے والے جنہوں نے ساتھ دیا تھا اور دوسری طرح اہلِ شامِ حضرت عمیر معاویہ تھے اور ان کے ماتے ہیں جتنے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمیر معاویہ کا ساتھ دیا تھا ان کے سامنے نیچے کے جو لوگ تھے جو صحابہ نہیں تھے ان کی زبان سے جب کبھی کوئی برا جملہ نکلتا کوئی گالی نکل جاتی کسی کی وہ سے لانت نکل جاتی یہ بول دیتے ہیں فلان کافر ہو گئے کیونکہ سب سے بڑی گالی تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کافر بول دو اور اللہ کے نبیر اسلام سے بھی صحیح عبایت مذکور ہے کہ جب بندہ کسی کو کافر بولتا ہے تو دو میں سے ایک بندہ کی طرف یہ کفر لوڑتا ہے جس کو کافر بولا وہ کافر تھا تو ٹھیک اگر وہ کافر نہیں تھا تو بولنے والے کی طرف کفر لوڑی آتا ہے تو سب سے بڑی جو بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو فاسق بول دیا جائے کافر بول دیا جائے یہ سب سے بڑی گالی ہے لیکن صحابہ اکرام میں سے عزت علی سابقین الولین میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں سے تھے عمار بن یاسر بڑی عالی شان ہے ان کی اسی طریقے سے عزت امیر معاویار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں صحبت میں رہے ہیں چاہے کم رہے ہیں لیکن صحبت میں رہے ہیں اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت انہوں نے حاصل کی یہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے جب ان کے سامنے کوئی جملہ نازیبہ بول دیتا نیچے والے لوگ میں آپ کو چند روایتیں بیان کرتا ہوں سنیے گا مثلا یہ مصنف ابن عبی شیبہ کی روایت ہے حضرت امار بن یاسر ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر وہ کفر احل الشام وہ زبان سے اہل شام والے کو کافر بولنے لگ گیا کافر ہو گئے اہل شام والے بھرا جملہ ہے نازیبہ جملہ ہے لیکن حضرت امار بن یاسر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے انہوں نے ان کی تربیت کی اتنا پیارا جملہ امار بن یاسر نے بولا جس جس تک یہ جملہ جائے گا وہ اپنی زمانوں کو بند کر لیتا اور امار بن یاسر نے کہا کہ لَا تَقُولُوا ذَلِك ایسا ایسی بات نہ کیا کرو نبی اُنَا وَنَبِيُّهُمْ وَاحِد ہمارے نبی اُن کے نبی ایک ہے وَقِبْلَةُنَا وَقِبْلَةُمْ وَاحِد ہمارا قِبْلہ لگا رہے ہو غلط جملہ مو سے مت نکالا ہمارے نبی ایک ہے ہم مسلمان بھائی ہیں وہ اس معاملے کے اندر آئے حق سے ہٹ گئے آپ نے تربیت کی حضرت امار بن یاسر نے اس انداز میں تربیت کی نیچے والے لوگوں کی جو زمان سے برا جملہ نکالنا شروع ہو گئے تھے اسی طریقے سے ایک روایت اور دیکھئے گا حضرت علی رضی اللہ دو روایتیں بیان کرتا ہوں یہ بھی مصنف ابن عبی شیبہ کی روایت ہے ایک شخص ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جمل کا ذکر چلنا تھا اور جمل کے اندر جو اصحاب آئے تھے ان کا ذکر چلنا اس ذکر میں کرتے کرتے اس شخص نے کافر بولنے لگ گیا اور جمل والے بھی کافر ہو گئے اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا جب نازیبہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا رسول اللہ کے تربیت کیافتہ ہے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تربیت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے ان کو روخ دیا کہ ایسی غلط باتیں زمان سے نہ نکالو یہ تربیت تھی شعابا غم عزاج دیکھو شعابا نبی کے تربیت کیافتہ لوگ ہے سمجھایا کہ نہیں ایسی حرکت نہ کرو اسی طریقے سے ایک روایت ہو رہا ہے یہ بھی مصنف ابن عبی شیبہ کی ہے ریفرنس صاحب کے سامنے آ رہا ہوگا کہ ان کے سامنے ایک شخص نے پھر کفر کی بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اخوان انہ وہ ہمارے بھائی ہیں بہاو آلینہ بغاوت کر بیٹھے ہمارے اوپر لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں ایسی باتیں نہ کرو کہ ان کو کافر کافر گرٹ لگاؤ تو وہ جو نیچے لوگ تھے جو جذباتی ہو کر انہوں نے اپنے مو سے کسی نے کافر بولنے لگ گیا حضرت علی نے ان کی تربیت کی امار بن یاسر نے ان کی تربیت کی میں ایک روایت آپ کو اور بیان کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے لانت کرنا شروع کر دیا اہل شام پر حضرت علی نے اس سے بھی منع کیا لانت نہ کرو اب کیوں لانا ایسی زمان سے جملے مو سے نکال دیں پھر صفین کے بعد یہ بھی مسلم ابن ابن شیبہ کی روایت ہے پھر صفین کے بعد حضرت علی نے سب کے بیچ میں اعلان کر دیا لوگوں سنو خبردار معاویہ کو کوئی برا نہ بولے اس کے اقدام کو کوئی برا نہ بولے جو ہونا تھا ہو گیا لیکن برا برا نہ بولے حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کون کرتا ہے ہمارے ہاں کون عمل کرتا ہے جب حضرت علی لوگوں کو منع کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر اعلان کر کر کے منع کر رہے ہیں کہ زمان سے برا جملہ نہ نکالو پھر بھی آپ لوگ برے جملے نکالنے ہوتے ہیں یہ تو ہو گئی بات حضرت علی نے تربیت کی عمار بن یاسن نے تربیت کی کہا ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس معاملے کے اندر ان سے بغاوت ہوئی ہے لیکن زبان اچھی استعمال کرے حضرت علی نے بھی منع آپ دوسرا رخ دیکھئے گا دوسرا رخ جو صحیح سنت کے ساتھ آیا میں وہ بیان کر رہا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ان تاگی بھی خبریں پہنچتی دیں کہ وہ لوگ اہل شام کو جب برا کہتے ہیں لانت کرتے ہیں یا کافر بولتے حضرت علی منع کر دیتے ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ بات ہے جب حضرت امیر معاویہ تک بھی پہنچی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پاس درار کنانی آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ممبر پہ کھڑا کر دیا اور کہا لوگ بیٹھے میں مجمع لگا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ نیچے بیٹھ گئے درار کنانی کو کہا درار کنانی آ کھڑا ہو وَصِفْ لَنَا عَلِيَّ اور کھڑے ہو کر سب کے سامنے علی کی نات پڑھ کے سنا ہمیں یہ صحیح روایت آپ کو میں بیان کرنا حضرت امیر معاویہ نے کہا درار سِفْ لَنَا عَلِيَّ علی کی نات پڑھ کے سنا رسول اللہ کے اہلِ بیعت کی شان پڑھ کے سنا ہمیں ممبر کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں علی کو تو نات پڑھ کے سنا پھر حضرت امیر معاویہ نے نات پڑھی وہ الفاظ بھی منقول ہے حضرت علی کی شان میں جو انہوں نے کلام پڑھا فَقَا عَلَا دِرَار فیصلہ جب وہ بات کرتا تھا تو فصل کر تفصیلی بات ہوتی دی ان کی بات میں بہام نہیں ہوا کرتا تھا وَيَحْكُمُ عَدْلَى جب علی فیصلہ کر دیتا تھا تو عادلانہ فیصلہ کیا کرتا تھا یہ ممبر پر حضرت امیر معاویہ دیلار کی نانی کو کھڑا کر کے حضرت علی کی نات سن رہے ہیں پورے اہلِ شام کو پیغام دے رہے ہیں کہ زبان کو احتیاط سے استعمال کرو حضرت علی کے سامنے کسی نے برا کہا تو کہا کہ برا بلا مت کہو امار بن یاسر کے سامنے کسی نے لانت دی کہا کافر بولا اہلِ شام کو کہا کہ امار بن یاسر نے ان کی تربیت کی کہ برا نہ بولو حضرت امیر معاویہ کے انہوں نے بھی تربیت کیسے کی کھلا کر دیا دیرار کی نانی کو کہا کہ صفلانہ علی علی کی حسنا کر وَيَنْ فَجِرْ الْعِلْمِ مِنْ جَوَانِ بِي پھر دیرار کی نانی نے صفت حضرت علی کی شان میں بولا کہ حضرت علی وہ ذات تھے آپ کی آنکھوں سے بھی علم کے چشمیں پوٹ رہے ہیں اللہ نے ایسی ذات بنائی علی کی وَيَنْ تِكُلْ حِکْمَت مِنَّ وَاہِی جب زبان چلتی حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت پر مبنی حضرت معاویہ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور دیرار کیانے کو کہنے ہیں تعریف کر علی کی ناکھ سنا آمی علی کی یہ کافی لمبی ہے آپ یہ پوری روایت آپ کے سامنے ریفرنس آ رہا ہے پوری روایت پور کے پڑھئے گا اور صحیح روایت ہے اس کے بعد کیا ہوا جب یہ پوری شان بیان کی حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی معاویہ کے کہنے پر درار کی نانی نے کھڑے ہو کر اس کے بعد دیکھئے گا آگے کہنے فَوَا فَا دُمُوُوا مَاوِيَا لَحِيَتِي مَا يَمْ لِكُوْحَا کہہ رہے ہیں کہ جب میری یہ کلام چل رہا تھا امیر معاویہ کو ہم دیکھ رہے تھے امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اتنے آنسو نکلے تھے کہ داری پوری گیلی ہو گئی تھی مَا يَمْ لِكُوْحَا وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے بے تہاشا رونا شروع کر دیا تھا پھر ان کے موں سے جملہ نکلنا تھا امیر معاویہ کے رب کی قسم علیہ ایسا ہی تھا رب کی قسم علیہ ایسا ہی تھا رحمہ اللہ اللہ اس میں رحم کرے رب کی قسم علیہ ایسا ہی تھا یہ میں صحیح روایت یہ گالیاں ہیں جو ممبر پر کھڑے ہوگے دے رہے ہیں حضرت عمیر معاویہ خدا کا واسط ہے پڑھا کریں تحقیق کیا کریں کچھ روایتیں جو جھوٹ پر مبنی آگئی ہیں جھوٹی باتیں آگئی ہیں ان سے استقلال کیا کرنا آپ اپنے عمل دیکھیں جو صحیح روایتوں میں آیا اسی طرح ایک صحیح حدیث میں اس کا بھی ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا حضرت عمیر معاویہ ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو حسن اور حسین وہ شہزادیں ہیں جن کے ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوسہ کرتے تھے کسی کے ذہن میں بھی بنا آئے کہ کبھی ان ہونٹوں کو آگ چھو سکتی ہو یہ شان بیان کر رہے تھے اہلِ بیت رسول پاک علیہ السلام کی حسن اور حسین شہزادوں کی شان بیان کر رہے تھے ممبر پر کڑے ہو کے یہ صحیح حدیث ہے آپ گالیاں دے رہے تھے صحیح حدیثوں میں آپ شانیں بیان کرتے تھے خدا کا واسطہ ہے اسی کانٹیکس میں مسلم کی حدیث دیکھئے گا یعنی حضرت علی کے سامنے آپ جم پہلے خلاصہ دیکھیں حضرت علی کے سامنے لوگوں نے اہلِ شام کو برا کا کسی نے لانت کی کسی نے کافر بولا حضرت علی نے منع کیا تربیت کی لوگوں کی زبان سے استعمال کرو حضرت عمار بن یاسر کے سامنے لوگوں نے برا بلا کا اہلِ شام کو عمار بن یاسر نے تربیت کی ان لوگوں کی اس لئے کہ یہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھونے دن بھی کوئی رہ جائے اللہ نے قرآن میں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن بھی سکھاتے ہیں اور ان کا دل بھی صاف کر دیتے ہیں یہ رسول اللہ کی تربیت ہوتی ہے سمامہ والا واقعہ آپ کو ذہن میں ہے مو سے بولا کرتا تھا مجھے سب سے زیادہ نفرت رسول اللہ سے مدینہ سے نفرت ہے دین اسلام سے نفرت ہے صحابہ نے پکڑ کے جب اس کو قید کیا تین دن غالباً مسجد نبی شریف کے اندر باندھ گیا رکھا اللہ کے نبی کو دیکھا دل کا حال بدل گیا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کھول دو اس کو کھول کے باہر چلا گیا غسل کر کے آیا آگے بیٹھ کے اللہ کے نبی علیہ وسلم کے سامنے بولا خدا کی قسم آج سے پہلے سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا آج آپ کے چہرے سے پیارا چہرہ کوئی نہیں لگتا مدینہ سے زیادہ اچھا شہر کوئی نہیں لگتا اسلام سے زیادہ اچھا دین کوئی نہیں لگتا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جنت کی بشارات اس کو دے دی تو قلیل ٹائم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا لیکن دیکھو کیا اس کا دل کی دنیا بدل گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے چاہے کم وقت رہے ہیں لیکن ساتھ رہے ہیں ان کی طریبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیکھا انہوں نے اہلِ بیعت کو دیکھا کہ حضرت علی جو ہے منع کرنے جنگ بھی ہو گئی صف لانا علی علی گناتے پڑھ ہمارے سامنے خود ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں حسن حسین ان کے ہونٹوں کو رسول اللہ نے چوسا یہ گالیاں دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ وہ روایتیں لے کر رہا بلا سند اس کے علاوہ میں آپ کو بیان کر دوں اسی تناظر کے اندر دیکھئے گا یعنی حضرت امیر معاویہ نے اپنے عمل سے لوگوں کو سکھا دیا کہ ہمارے درمیان ایک تناظر ضرور ہو گیا تھا نہیں ہونا چاہیئے تھا مسلمان آپ اس میں لڑ پڑے نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم کھڑے کر کر کے لوگوں کو ناتے سنتے ہیں علی گی شاہ نے سنا کرتے ہیں اس تناظر میں دیکھئے گا حضرت سعد بن ابی وقاس کو حضرت امیر معاویہ ملے اور سعد بن ابی وقاس یہ مسلم کی روایت بیان کر رہا ہوں پہلے آپ کونٹیکسٹ سمجھے پورا حضرت سعد بن ابی وقاس کون ہے یہ سابقین الولین میں سے ہیں یہ وہ سیابی ہیں جو سابقین الولین میں سے ہیں اور یہ ان کا موقف یہ تھا کہ جنگ جمل ہو یا جنگ سفین ہو دونوں کو حرام قرار دے رہے تھے دونوں میں شرکت بھی نہیں کی تھی اور سعد بن ابی وقاس جو تھے وہ لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ اس میں شرکت جائز ہی نہیں کسی ہیروہ کے ساتھ بھی داخل ہو جاؤ شرکت جائز نہیں بلکہ یہ بھی مسلم کی روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاس سے کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ شریک کیوں نہیں ہو رہے حضرت سعد بن ابی وقاس نے کہا کہ پہلے بات ایک سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ مو سے پڑھنے والے کو کوئی قتل کر دیتا ہے بہت بڑا عیب تھا پھر لوگوں نے کہا حضرت یہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ قاتلوہم حتی لا تکونا فتنہ فتنے کو ختم کرنے کیلئے لڑائی کرو تو حضرت سعد بن ابی وقاس لگوں کو کہا بات سنو یہ ہاتھ سابقین الاموالین میں سے یہ سعد بن ابی وقاس سنیے گا اور حضرت سعد بن ابی وقاس کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ قتل کے لئے نہیں اٹھ سکتا جس نے مجھ سے لا الہ الا اللہ بولا میں جب تک دیکھنا لوں کہ اسامہ بن زید بھی قتل کر رہا یا نہیں کر رہا اگر اسامہ بن زید تلوار اٹھا رہا ہے تو میں بھی اٹھا لوں گا اور اسامہ بن زید نے بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی سعد بن ابی وقاس نے بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی پھر آپ نے سعید بن ابی وقاس نے کہا تھا کہ وہ تو مشرقین سے ہم لوگ فتنہ ختم کرنے لیے لڑتے تھے یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ جنگی فتنہ ہے آپ کا موقع بڑا سخت تھا حضرت سعید بن ابی وقاس کا ذمہ رکھی گا اب حضرت امیر معاویہ ملے حضرت سعید بن ابی وقاس کو پہلے اپنا عمل دیکھ لیں حضرت علی نے لوگوں کو تربیت کی کہ گالم گلوچ نہ کرو کافر کافر بولنا چھوڑو عمار بن یاسر نے لوگوں کی تربیت کی کہ برے جملہ بولنا چھوڑو امیر معاویہ نے لوگوں کی تربیت کی درار کنانی جیسے کو کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے ناتے سنی حضرت علی کی رونے لگ گئے اس طرح لوگوں کی تربیت کی اب سعید بن ابی وقاس سے ملے اور کہا سعید کیونکہ ان کا بھی موقف سعید بن ابی وقاس کا بھی یہ تھا کہ وہ اس جنگ کے حامی نہیں تھے وہ اس جنگ کی مضمت ہی کر رہے تھے اس لئے سعید بن ابی وقاس سے پوچھا سعید ہمارا عمل دینے سامنے ہے پیچھے کونٹیکسٹ کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ امیر معاویہ کا جو عمل رہا ہے کہا کہ سعید تو کیوں نہیں برا بلا کہہ رہا عزت علی کو کیونکہ جنگ کے حامی وہ بھی نہیں تھے تو میرا سعید بن ابی وقاس کیونکہ وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی رسول اللہ کی تربیت لینے ہیں انہوں نے بھی عزت علی کی نات شروع کر دی انہوں نے کہا کہ میں نے تین فضیلتیں عزت علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمان سے وہ سن لی ہیں کہ ادناسی بھی کسی اور کو مل جائے پوری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کبھی بمنزلات حارون قرار دیا کبھی اپنے احل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا سبحان اللہ ناتے سنانے لگ گئے اس کونٹیکسٹ میں بیٹا اس مسلم کی روایت کو دیکھیں تو آپ کو بات سور میں آئے گی صحابہ اکرام کو اللہ نے اس عیب میں نہیں ڈالا بچا کے رکھا آپ صحیح روایتوں کا مطالعہ کریں اور یہی نتیجہ نکلتا ہے باقی نیچے کے جو گروہ کے افراد تھے وہ بلکل کافر بھی بول رہے تھے لانت بھی کر رہے تھے لیکن ان کی تربیت کر رہے تھے حضرت علی نے بھی تربیت کی عمار بن یاسر نے بھی تربیت کی سعاد بن نبی وقاس نے بھی تربیت کی حضرت عمیر معاویہ نے بھی تربیت کی ابو سعید خدری بھی تربیت کرتے تھے یہ بھی آپ کو روایت بتاؤں کہ ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ آگیا لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے ابو سعید خدری نے لوگوں کو منع کر دیا کہا کہ بھئی جو ہونا تھا ہو گیا اللہ کے پاس معاملہ چلا گیا لیکن اپنی زمانوں کو سمال کر رہا تو صحابہ تربیت کیا کرتے تھے لوگوں کی صحابہ کی اشانیں نہیں رہی ہیں جو اللہ کی نبی الاسلام کے ساتھ رہے آدھی آدھی باتیں بیٹا نکال کے لوگوں کو ایسا کونسپ بنا دینا جوٹھی روایتیں نکال نکال کے کہ ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا اور باہدہ اب ایک اور صحیح روایت آپ کو بیان کر دو جو بہت کچھ سمجھا دے گی حضرت سحال بن سعید غالیبن یہ روایت ہے فرنس آپ کے سامنے آ رہا ہے پڑھ لیجئے گا مدینہ کے اندر حضرت سحال تھے ان کے پاس ایک شخص آیا باگتا ہوا اور آنکہ کہتا ہے کہ حضرت سحال مدینہ کا جو فلان امیر ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے خطبہ دینے کے لیے اور میں نے اس کا خطبہ بھی سنایا ہے وہ امیر مدینہ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت علی کو گالی دے رہا تھا ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت علی کو گالی دے رہا تھا سحال آپ کو بلا رہا ہے خطبہ دینے کے لیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی اس لیے بلا رہا ہے کہ آپ بھی ممبر پر کھڑے ہو کہ علی کو خود گالی دے اب جواب سنئے گا حضرت سحل نے کہا میرے بیٹے میری بات سن آپ نے اس کا خطبہ سنے اس نے کیا گالی دی حضرت علی کو تو اس شخص نے جواب دیا میں نے خدا کی قسم خود سنے وہ خطبے کے اندر حضرت علی کو کہہ رہا تھا ابو تراب مٹی والا آگے حدیث کے لفظ دیکھیں گا جس وقت سحل نے یہ جملہ سنا سحل حسنے لگ گئے انہیں کہا میرے بچے حضرت علی کو ابو تراب مٹی والا کہنا یہ گالی نہیں ہے بات پوری سن بات یہ ہے ایک دفعہ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی اہلِ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں لیٹے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے حضرت علی کو کہا تھا کہا کہ حضرت علی نے جب یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنا تھا ابو تراب کا تو حضرت علی خود کہا کرتے تھے کہ رب کی عزت کی قسم میرا نام علی بڑا پیار آئے لیکن جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے مزہ آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار سے ابو تراب کہا تھا تو سحل نے اس کو کہا تھا بیٹا علی کو ابو تراب کہنے میں گالی نہیں ہے تو یہ جو روایت آپ کو میں نے صحیح بن بہائیبان کے سنائی ہے یہ آپ کو بہت کچھ سمجھا رہا ہوگا کہ بہت سی باتیں لوگ گالیاں بھی سمجھ رہے تھے اور بات وہ کریں جو صحیح روایتوں میں آئی ہیں جو جھوٹھی روایتوں کے اندر آگئے ہیں وہ لانتے کر رہے ہیں وہ سب جھوٹھی روایتیں ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے یاد رکھ لیجئے گا جو اللہ کے نبی کی صحبت کے اندر رہا ہے وہ نبی کی تربیت یافتہ ہے اس پر عیب نبی پر عیب ہے یہ بات سمجھے اگر میں دو چیزیں اور بیان کروں اگر آپ یہ بولو کہ ایک تنازہ ہو گیا جو ہونا نیچ ہے یہ تعصیابہ اس کے بعد ماحول ہے سارا کہ پوری اسلامی مملکت کے اندر ہر ممبر پر صدیوں تک گالیاں دیتے رہے لیے بیعت رسول پاگلہ علیہ السلام اگر میں آپ کی بات مان لو اگر میں آپ کی بات مان لو سنو رسول اللہ کے آلے بیعت کو غلط آپ بولو گے اور اللہ یہ نبی علیہ السلام کو بھی جوٹا آپ بولو گے اس لئے کہ سیدی سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں خیر القرون کرنی سب سے اچھا زمانہ میرا ہے اس کے بعد اس کے اگلا زمانہ اس کے بعد اس سے اگلا زمانہ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے دیگر کتب کے اندر بھی آئی ہے سیدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا پھر اس کے اگلا پھر اس سے اگلا اگر صحابہ کے دور میں پوری اسلامی مملکت کے اندر ہر ممبر پر اہلِ بیتے رسول علیہ السلام کو گالیاں دی جاری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیریت بیان کی ہے زمانے کی یعنی وہ زمانہ بہتر ہے جس کے ہر ممبر پر اہلِ بیتے رسول علیہ السلام کو گالیاں دی جاری ہو خدا کا واسطہ ہے رسول اللہ کو جھوٹا قرار دیتے ایسی جھوٹی روایتوں کو لا کر کے اچھی باتیں پڑھا کریں اور اچھی چیزیں سرچ کیا کریں اور میں نے آپ کو جو روایتیں بیان کی حضرت امیر معاویہ درار کے نانی سے کیا نہ تو سنی حضرت علی کی دل خوش ہو گیا یہ شہی روایت اللہ تعالیٰ سمعینی کی توفیق دے